میں جس کے انتظار میں آپ سب بیٹھے ہیں آپ کی آنکھیں جن کو ٹک ٹکا کے دیکھ رہی ہیں جناب گرگاہ اچاریہ جی کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے بھاشر کو عوام کے سامنے رکھیں ہری ہی اوہم ہری ہی اوہم پریویڈیم آدھوام سومم بھردواجم چواسکم وندے اکشای بٹم سیسم پریاغم تیرث نایکم سنکرم سنکر آچاریم کے سوہم وادر آیڑم سوٹر بھاسیا کرتاو وندے بھگوان تاو پونہ پونہ بسم اللہ رحمان الرحیم آپ لوگ نہیں بھولیں گے میں نے سب سے پہلے جب جوان کھولی تھی تب بھی وہی بولا تھا سب سے پہلے بھی ہم نے اسور کا ہی نام لیا ہرک کیول اتنا تھا کہ پہلے ہم نے سنسکرط میں بولا تھا اور بعد میں آپ کی بھاسا میں جس بھاسا کو آپ مانتے اور سمجھتے ہیں جانتے بھی ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کے اس لادنوں میں جس جمعیت اہلِ حدیث جس کے ادھاکش یاسین خان صاحب ہیں اور ان کے ساتھ مجھے نام لینا پڑے گا خورسید محمدی صاحب کا کیونکہ ان کے بغیر ہم یہاں نہیں ہوتے ہمیں آپ میں سے سائد کوئی نہیں جانتا میرا پریچائے اسی طرح سے خورسید بھائی نے یہاں کروایا جیسے اللہ کا پریچائے نبی محمد صل صلی اللہ بھائی اللہ بھائی کوئی بات نہیں ہے میری بھاسا نہیں ہے کچھ غلط ہو تو آپ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے جس طرح سے محمد صاحب نے نبی نبی صاحب نے اللہ کا پریچائے ہم کو آپ کو دیا آج ہم انہیں یاد کرتی ہیں آپ کی صبح میں آ کر ہمارا پریچائے اگر کسی نے دیا تو خورسید محمد صاحب تھے اور آپ کے اس امن کانفرنس میں میں آپ کے بیچ میں آیا سمجھ جیسا کی آپ لوگ دیکھی رہے ہیں زیادہ ہوا وہ اپنی جگہ پہ جائے لیکن جیسا کی اس کانفرنس کا نام ہے اس امن کے لئے ایک رات کیا اگر ساری جندگی بھی گزر جائے تو بڑی بات نہیں ہوگی آئیں ہم لوگ امن کے لئے تھوڑا سمجھ دیتے ہیں اور سچ تو یہ ہے میں آتے سمجھ راستے میں سوچ رہا تھا یہ لادنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے لاد یعنی بھلو بھلو لاد یعنی پیار ارنو یعنی خیر لادنوں یعنی وہ جگہ ہے جہاں سے پورے سنسار میں پیار پھیلے گا وہ جگہ ہے لادنوں جہاں سے جہاں سے سارے جگت میں سارے سنسار میں ساری کائنات میں جہاں سے پیار پہنچے اس کو کہیں گے لادنوں اور یہ پیار ہی سارے اس رحمان کے دوارہ بنائی ہوئی کائنات میں امن پہنچانے جہاں یہی ایک راستہ ہے جو ہمارے آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر اسلام ہم اسلام کی بات کرتے ہیں میں سایت جب نرجاپور گیا تھا تو ہم انہیں ایک بات کہی تھی وہ یہاں بھی کہنے کا من ہو گیا آپ لوگوں کے بیچ میں اسلام کیا ہے اسلام اسو ساری سنسار کو بنانے والے نے ایک بات بتاؤ آپ لوگ آج کے جمانے میں سب لوگ موبائل کا استعمال کرتی ہمیں جگ سے بیٹھا ہوں جو بھی یہاں پہ تقریر کر رہا ہے موبائل کا نام ہم جرور لے رہا ہے ہم نے سوچا میں کہہ کو پیچھے رہ جاؤں اچھا ایک بات بتائیے موبائل بنا موبائل بنانے والے نے اگر موبائل کو کیسے چلانا ہے موبائل موبائل لائی حیات آئے اور کجا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی موبائل موبائل اپنی خوشی سناتن تب بھی آپ کہتے ہو یا ہم ہم بھی آپ کے ساتھ بول رہے ہیں نا آپ ہمارے ساتھ بول رہے ہیں یا الہ لِللہ محمد رسول اللہ اللہ ایک ہے دوسرا کوئی نہیں ہے عبادت کے قابل سوائے اللہ اسی کو دوسری بھاسہ میں کہتے ہیں ہم آپ کی اپنی بھاسہ میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ایک بات بتائیے کوئی اسطری کوئی محلہ اس کا ایک پتی ہوگا یہ کہنے ہوتا ہے کسی محلہ کا ایک پتی ہوتا ہے زیادہ ہوتے ہیں اگر ایک پتی ہوگا تو اسے ہم عجت دیتے ہیں شمان دیتے ہیں اور اسے ہماری بھاسہ میں پتی برطا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کئی پتی ہوں پھر جب سنسار میں مٹی کی بنی ہوئی ایک محلہ ایک اسطری ایک سے ادھیک کو مانتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ بھائی لوگ بول رہے ہیں لیکن بڑا دھیمی بول رہے ہیں ٹھیک ہے دھیرے ہی بولنا چاہیے اچھی باتوں کو جور سے بولو جو اچھی بات نہیں ہو اس کو بہت ایستے بولنا چاہیے اور نہ بولے تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک اسی طرح سے اس ایک کو چھوڑ کر جو کسی اور کو مانتا ہے اسے کیا کہو گے اس کا درجہ اسی کے برابر ہوتا ہے اس کو کہا اس پرمکتہ پرماتما نے جیسے یہاں پر ہمارے محمد صاحب نے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی یہ بتایا گیا وہ پرمکتہ پرماتما سوئم کہتا ہے جیسے محمد صاحب نے اپنی بات نہیں کہی انہوں نے بھی جو بات کہی وہ اللہ کی بات کہی ایسے ہی ہمارے یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ پرمکتہ پرماتما کہہ رہا ہے کہ مور داس کہائی نر آسا ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور نبی کی بات کو نہ مانیں سب کچھ تو آپ لوگ سنتے آئے ہیں اس لئے ہم ادھر بہت زیادہ نہیں جانا چاہتے ہیں بس کیول اتنا ہی کہنا رہے کہ دیکھئے کتاب کوئی بھی ہو دھرم جیسے جب اللہ یہ کہے پرماتما یہ کہے اللہ یہ کہے پرماتما ایک ہے تو پھر ہم کیسے الگ الگ ہوگے اس کا مطلب ہے اس کے ماننے والے بھی سب ایک ہیں اور جب سب ایک ہیں تو ہم بھائی ہوئے کی نہیں ہوئے اور جب ہم سب بھائی ہی ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی اور لڑائی نہیں ہے تو یہ امن کی خوج کیوں امن کی تلاس کیوں تلاس ہے کیونکہ ہمارے بیچ میں کچھ لوگوں نے آ کر ہمیں آپس میں ہی بھید پیدا کر دیا آپس میں پھوٹ ڈال دیا ہم کو کچھ سمجھایا گیا آپ کو کچھ سمجھایا گیا اور یہ کیوں کیا گیا کچھ سوارتھی لوگوں نے کچھ لالچی لوگوں نے کچھ بے ایمال لوگوں نے ایمان والوں کا ایمان بھی بگاڑ دیا اور ان بے ایمانوں کے چکر میں جو پڑ گئے مہراج وہ ایمان ان کا چلا گیا اس لیے ہمیں نہ تو ایمان کو چھوڑنا ہے نہ دین کو چھوڑنا ہے نہ دھارم کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی اپنا بھائیچارہ چھوڑنا ہے ہمیں ایک بنی رہنا ہے نیک بنی رہنا ہے اور اس پرمپتہ پرماتمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے کیول دو چار باتیں آپ کے بیچ میں کہ کر میں اپنی بھائی کو برام دوں گا دھیان دیں گے میں نہیں بات کرتا ہوں ہندو یا مسلمان کی میں تو کیول بات کرتا ہوں انسان اور صرف انسان کی ایک بات ایک بات آپ لوگ بتائیں ہندو اور مسلمان یہ جانور ہوتے ہیں ہندو یا مسلمان جانور ہوتے ہیں ارے بھائی ہندو یا مسلمان صرف انسان ہوتے ہیں کیا جانور بھی ہندو ہوتا ہے کوئی جانور مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو مسلمان ہو یا ہندو ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو کچھ بھی ہوگا لیکن اس کے پہلے وہ انسان ہوگا اور انسان ہوگا تو اگر اس انسان کے بھیتر انسانیت ہی نہ رہی تو نہ وہ ہندو رہا نہ مسلمان رہا نہ سکھ رہا نہ عیسائی رہا کیونکہ جب انسان ہی نہیں رہا وہ جانور ہو گیا اور جانور ہے تو اس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم اس لیے ہمیں نہ تو اپنے دھرم کو چھونا ہے نہ ایمان کو چھونا ہے اور جو دھرم پر چلنے والا ہوگا وہ چاہے ہندو ہوگا چاہے مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ میں اتیاجار نہیں کرے گا اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھرم والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ نہ تو بھگوان والا ہے نہ اللہ والا ہے وہ کیول سیطان والا ہے بھلو جلت کہہ رہا ہوں اگر ایمان والا ہے بھگوان والا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اتیاجار نہیں کرے گا پھراب نہیں کرے گا پھریب نہیں کرے گا کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرے گا اور اگر کرتا ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے جب انسان ہی نہیں ہے تو نہ ہندو ہے نہ مسلمان اس لیے آپ لوگ جانتے ہوں گے سورہ ایک سو بارہ سورہ ایک سو بارہ میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے ہم کیسے جانیں کہ اللہ کون ہے کوئی بھی آکے کہیں ہم اللہ ہیں مل تو اخلاس سورہ اخلاس ٹھیک اخلاس ایک سو بارہ ٹھیک پہلا ایک سے چار اس چار آیت میں نبی نے ہم کو آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کیسا ہے پہلا اللہ 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 کبھی کیا نہیں ہے اللہ ایک ہے دو نہیں ہو سکتا یہ بات ٹھیک ہے اسی بات کو ہمارا بیت کہتا ہے ایکو برمہ دوتیو ناست وہ ایک ہے دو نہیں ہو سکتا اسی کو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اوم کہتے ہیں آپ ہندی میں سنسکرط میں جیسا بھی اوم لکھتے ہیں لکھئے اور اوم لکھنے کے بعد آپ اللہ لکھئے اور دونوں کو تھوڑا ایسا گھوما کے دیکھئے تو دونوں ایک جیسے دیکھیں گے یعنی اللہ اور اوم اللہ اور بھگوان وہ دونوں الگ نہیں ہیں ایک ہیں پھر ان کو ماننے والے ہم کیسے الگ ہو گئے بھائی جب وہ ایک ہے تو اسے ماننے والے ہم بھی ایک ہیں کہ اول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ایک ہے اس کے لئے آگے بتایا کہ وہ اللہ نہ کسی کو ہو سکتا ہے آیت آگے پیچھے ہو جائے بے نیاج ہے اللہ بے نیاج ہے بے نیاج یعنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بے فکر ہے یا نرپیکش ہے بہت پیارا سبد ہے نرپیکش ہے تیسرا وہ نہ کسی سے جنم لیتا ہے کیونکہ جو جنم لیتا ہے وہ مرتا ہے جو بھی جنمیں گا وہ مرے گا جس نے جنم لیا اسے مرنا ہے اور اللہ مرنے والا نہیں ہے تو نہ جنم لیتا ہے اور نہ ہی جنم دیتا ہے کیونکہ اللہ جس کو جنم دے وہ مر گیا اس کا مطلب ایک بات بتائیے اللہ ہم آپ ہوں یا نہیں ہوں پر اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بے مثال ہے آپ دیکھ لیں دھرتی دیکھ لیں آسمان دیکھ لیں چاند دیکھ لیں ستارے دیکھ لیں جو بھی آپ دیکھیں اس کی ہر کرامات بے مثال ہے ہم آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی نیو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اتنے بڑے آسمان کو اس نے لٹکا دیا اس کو کوئی آدھاری کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ نہ جنم لیتا ہے نہ جنم دیتا ہے اب آخری چوٹھا لکھشڑ چوٹھی پہچان اس پرماتمہ کی اس اللہ کی ہے اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں تلسید آج جی کے لکھے رام چرچ مانس میں کہا منو اور ستروپا جیسے آدم اور ہوا کو ہم کہتے ہیں کہ آدم کی پیدائیس پیدائیس سروعات آدم محنی ایک اس تری اور ایک پرس سے انسان منا ایسے ہی منو اور ستروپا سے ہم لوگ مانتے ہیں منو اور ستروپا نے کہا اللہ تُو آجا بولے کیسے آجاؤں بولے نہیں آسکتا تو اپنے جیسا بھیج دے بولے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے بھیج دوں تو اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے یہ چار پہچان ہیں اس پرمپتہ پرماتمہ کے اور اس پہچان کو دنیا کے جتنے بھی ستی دھرم ہے نکلی نہیں کیونکہ جیسے اللہ وہ سچ ہے جھوٹ نہیں ہے ایسے ہی ہمارے بیدوں میں پرانوں میں ساستروں میں بتایا گیا کہ برمہ ستیم پرماتمہ شتی ہے تو جو ستی ہے اس کو جھوٹلایا نہیں جا سکتا روپ کچھ بھی ہو سکتا ہے نام کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کو سبی پرابہ اُدھا بطنتی برامہ بردوان لوگ اس کو انیک ناموں سے بتاتے ہیں مالا جیہاں ٹھیک ہے نام اس کے بہت ہو سکتے ہیں اللہ بولتے ہیں تو خدا بولتے ہیں تو کیا الگ ہو گیا اللہ بولتے ہیں اور خدا بولتے ہیں دونوں ایک ہے یا الگ ہے یہ کئی ہے نا ایسے ہی پرماتمہ کے کئی نام ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ پرماتمہ الگ الگ ہو گیا وہ ایک ہے ایک تھا اور ایک ہی رہے گا جب پرماتمہ ایک ہے تو اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے وہ کبھی دو نہیں ہو سکتا اور وہ ہے ایمان وہ ہے ستھے اسی کو پرماتمہ کو ستھے اور پرماتمہ کو پانے کا راستہ ستھے اسی کو دوسری بھاسہ میں ہم ایمان کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ امن والے ہوتے ہیں جو بے ایمان ہیں وہاں کبھی امن ہوتا نہیں ہے خیر سچ مچ میں باتیں کرتے رہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے جتنا پیار آپ لوگوں سے ہم کو ملتا ہے ساید اتنا ہم آپ کو نہیں دے پاتی ہم جہاں جہاں بھی گئے آپ لوگوں کے بیچ میں سچ مچ میں جتنی محبت ہم کو سب جگہ ملی ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لادنو جیسا اس کا نام ہے وہ ایسے ہی یہاں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور یہ محبت ایسے ہی ساری سنسار میں ساری کائنات میں امن کا سندیس امن کا پیغام لے کر آگے بڑھے انہی سبدوں کے ساتھ میں آپ سب کو اور اس سوسائٹی کو جمعیت اہلِ حدیث اور اس کے جو سنچالک ہیں ادھاکش ہیں یاسین خان صاحب اور یہاں پر جتنے بھی حاجرِ حضرات ہیں ساری عوام کو میں اپنی طرف سے شکریہ کہتا ہوں اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں اس پرمکتہ پرماتما سے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں محبت اور امن کا راستہ دکھائے شکریہ دنیا 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 موسیقی